اسلام علیکم سکس کلاس آج ہم ایسے تندرستی ہزار نعمت سٹارٹ کریں گے تو ایسے آپ کو کمپوز فارم میں دے دیا گیا ہے آپ لوگ اسے اوپن کر لیں اور پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ جو ڈیفکلٹ ورڈز ہیں ان کے معنی آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھ سکیں اور آپ نے اس ایسے کو جو پارٹ آج آپ کی ڈائیری میں جائے گا اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرنی ہے ریڈنگ کر کے اس کو یاد کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لکھنا ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے پیجز کے اوپر جو چیزیں لکھنی ہیں ان میں یہ ایسے بھی شامل ہے اور لکھنے سے پہلے آپ نے الگ سے رف کپی پہ اس کی پریکٹس ضرور کرنی ہے اور جو ڈیفکلٹ ورڈز ہیں وہ میں آخر میں آپ کو بتا دوں گی ان کی خاص پور پہ آپ لوگوں نے پریکٹس اچھے سے کرنی ہے تندرستی ہزار نعمت ہے ایسے کا ٹاپک جو ہے اس سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم تندرستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ تندرستی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اسی کے متعلق جو ہے وہ ہم ایسے پڑھیں گے ابھی تندرستی وہ نعمت حق ہے جس سے غفلت شعار احمق ہے یعنی تندرستی ایسی سچی نعمت ہے نعمت حق یعنی بہترین نعمت ہے کہ اس سے غفلت کرنے والا لا پروائی برتنے والا احمق یا بے وقوف ہے ٹھیک ہے جو اس سے غفلت برتا ہے وہ نہایت بے وقوف اور احمق ہے تندرستی دو لفظوں تن اور درستی سے مل کر بنا ہے تن کے معنی ہے جسم اور درستی کے معنی ہے صحیح یا درست حالت میں ہونا یا کام کرنا انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے تخلیق کا یعنی بناوٹ کہہ سکتے ہیں پیدائش کہہ سکتے ہیں اور شاہکار ہے نمونہ ہے یعنی یہ جو انسان کا جسم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں جو تخلیق کی ہیں پیدا کی ہیں ان کا بہترین ڈمونہ ہے یا شاہکار ہے روزمرہ کے معاملات کو یہ جسم اپنے پیچیدہ نظام کے ساتھ بخوبی سر انجام دیتا ہے روزمرہ کے معاملات ڈیلی کے جو کام ہیں روٹین کے جو کام ہیں ان کو یہ جسم جو ہے وہ بڑی اپنے پیچیدہ نظام کے ساتھ پیچیدہ نظام علشہ ہوا نظام اس کے ساتھ بڑی بخوبی سر انجام دیتا ہے بہترین طریقے سے سر انجام دیتا ہے یعنی مراد یہ ہے کہ ہمارا یہ جسم جو ہے اس کا نظام بہت پیچیتا ہے یعنی کسی عام طور پر یہ سمجھ میں آنے والا نظام نہیں ہے ایسا پیچیتا نظام ہے تو ہمارا جسم جو ہے ہمارے روزورہ کے معاملات کو یہ بڑے احسن طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے یہ جسم ایک مشین کی مانت ہے اب یہاں پہ جسم کو کہ مثال مشین سے دی گئی ہے کہ جو انسان کا جسم ہے وہ ایک مشین کی مانت ہے مانت یعنی طرح جب تک مشین کی حفاظت کی جائے تو وہ صحیح کام کرتی ہے جو ہی کسی پرزے میں خرابی پیدا ہوئی مشین نے کام کرنا چھوڑ دیا یعنی اب یہاں پہ مثال مشین سے دی گئی ہے کہ جس طرح مشین جو ہے اگر اس کی صحیح طرح سے حفاظت کی جائے اس کی دیکھ بھال کی جائے تو جس طرح مشین صحیح کام کرتی ہے اسی طرح انسان کا جسم بھی اسی طرح ہے کہ جب اس کی صحیح طرح سے دیکھ بھال کی جائے خوراک کا خیال رکھا جائے اپنی صحت اور صفائی کا دھیان دیا جائے تو مشین کی طرح ہمارا جسم بھی صحیح طرح سے کام کرتا ہے جو ہی کسی پرزے میں خرابی پیدا ہوئی مشین نے کام کرنا چھوڑ دیا یعنی جب مشین کا کوئی پرزہ جو ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو مشین صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتی اور اسی طرح انسان کا جسم ہے کہ جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف پیدا ہو جائے کوئی درد پیدا ہو جائے یا کوئی خرابی آ جائے تو انسان کا جسم بھی یہ اسی طرح سے ہے کہ وہ پھر صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتا انسانی جسم کی بھی جب تک اچھے سے دیکھ بھال ہوتی رہے یہ بہترین کام کرتا ہے اچھا یہاں پہ تھوڑی سی کریکشن کر لیں آپ انسانی جسم کی بھی جب تک اچھے سے دیکھ بھال ہوتی رہے اس کی کا لفظ اس میں غلطی سے پرنٹ ہو گیا اس کو کٹ کر دیں انسانی جسم کی بھی جب تک اچھے سے دیکھ بھال ہوتی رہے یہ بہترین کام کرتا ہے جو ہی لاپروائی برتی یہ بیمار ہو گیا یعنی جب انسان جو ہے وہ اپنی کیر کرتا ہے اپنا دھیان رکھتا ہے اپنی خوراک کا خیال رکھتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے اور خود کو بیمار نہیں ہونے دیتا تو یہ بلکل بہترین کام سر انجام دیتا ہے لیکن جب ہم لاپروائی برتے ہیں کھانے میں یا اپنی صحت کے حوالے سے تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں صرف تندرست آدمی ہی زندگی کی ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے یعنی انسان کی زندگی میں بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ باہر جاتا ہے گھر کے کام شام کرتا ہے تو جو شخص تندرست ہے وہی زندگی کی تمام ذمہ داریوں کو تمام کاموں کو صحیح طرح سے سر انجام دے سکتا ہے کیونکہ بیمار آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا نہ وہ گھر کے کام صحیح طرح سے انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی باہر کے کام تو مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگوں کو بیمار ہونے کے بعد ہی صحت کی قدر و منزلت کا احساس ہوتا ہے مشاہدہ ہے یعنی دیکھنے میں آیا ہے یا غور کرنے پر پتا چلا ہے کہ اکثر لوگ جب بیمار ہوتے ہیں اس کے بعد ہی انہیں صحت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے قدر و منزلت کا اہمیت کا قدر اس کی ہوتی ہے بعد میں جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ صحت جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی دولت ہے ٹھیک ہے تو یہی تک آج ہم پڑھیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے اس کو یاد کر کے پہلے تین چار دفعہ اس کی ریڈنگ کرنی ہے جو لفظ آپ کو نہیں آرہا آپ نے اس کو ریکارڈنگ کو بار بار سننا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے رف کوپی پہ اس کی ریڈن پریکٹس کرنی ہے دو دفعہ ڈیفیکلٹ ورڈز یا مستیک جن لفظوں کی ہو ان کو ٹھیک کرنا ہے کریکشن کرنی ہے اس کے بعد آپ کو جو کہا گیا ہے کہ پیجز پہ آپ نے نوٹ کر کے سکول میں سبمٹ کروانے اس کے بعد آپ نے یہ کام سبمٹ کروانے سے پہلے آپ نے ان پیجز پہ جو ہے اس کو لکھنا ہے ڈیفیکلٹ ورڈز میں آپ کو بتا دیتی ہوں جن کی آپ نے دوبارہ سے بار بار پریکٹس کرنی ہے فرسٹ ورڈ ہے نعمت حق پھر شیعار احمق صحیح تخلیق شاہکار معاملات پیچیدہ نظام بخوبی سر انجام مشین ماند جو ہی لاپروائی ذمہ داریاں مشاہدہ صحت اور قدر و منزلت ٹھیک ہے بچوں یہیں تک آپ کا آج کا ایسے ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے ورڈز کی جو میں نے آپ کو اینڈ پہ بتائیں تاکہ آپ املا کی غلطیاں نہ کر سکیں تینک یو موسیقی